امت مسلمہ اور انشاءاللہ آپ اس نے انجام تک پہنچے گی اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر حافیدہ لہر اور جناب ایک جو عشقی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر قدر کی اسی عزم و استقلال کے عزم نوکے لیے اسی جذبے کے عزم نوکے لیے انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا تمام ہے اور ہمارے شپیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہائید اہمیت کا حمل ہوتی ہیں جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلوں لوگوں کے لیے مشل رہا ہوتے ہیں اور امیر المجاہدین علامہ خادم اسیم بزوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے اور جس کا ہر پہلو ایک درفشہ تابہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاہدان مصطفیٰ کے لیے مشل رہا ہے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور تین روزہ اورس کی تقریبات تک ہی گئی ہے جنہیں انشاءاللہ جس کے اندر پاکستان نہیں بیرلقامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدد کیا ہے اگر کوئی رکاوٹ نہ بری تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افقاد سے انشاءاللہ لوگوں کے دیروں کو منعبت کریں گے اور علامہ خادم اسیم بی نبر اللہ من قدہ کی زندگی نامو سے رسالت ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی آئی سردوں کی حربادت کرتے ہوئے گزری اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے رکوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا دو شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے جنہوں نے اپنے افکار سے بھی اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہہ دے کر بتایا کہ حضورت دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے لیکن اس کے لئے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالہ کا نہیں فابن بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اور وہ تمام شکوہ شکایتوں کے ساتھ کسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے اور اسی پاکستان کو حضورت دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج وقت گاہ بنانے کے لئے آخری وقت تک کوشا رہے اگرچہ ریاستی نائلوں نے اور امتی نائلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دوانے کی کوشش کی بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی لیکن ورہ پانہ لکہ ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورہ پانہ لکہ ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپورت ہے اور ان کا نام وہ اپنے حصے کا کام بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں جس کو ہم سب کے لئے مشل رہا ہے اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کی توسط سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام دوستوں کو بھائیوں کو مدود کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منزل کیا ہے تحریک لبائک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے